میں معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہوں گا پھر اس کے بعد دو چار منٹ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا ہم روز آشورہ کے جب ہم مسائب پڑھتے ہیں کربلا کی شہادتوں کو پڑھتے ہیں تو ایک جملہ مولا عباس کے مسائب میں پڑھتے ہیں خوب پڑھا جاتا ہے جب اب الفضل عباس نہر فراد کے کنارے شہید ہو گئے امام حسین کو آواز دی امام حسین ابباس کے لاشے کی طرف یا اب الفضل عباس کی طرف دوڑے تو دوڑتے دوڑتے جب مولا نے دیکھا کہ اب الفضل عباس گھوڑے سے زمیں پہ گر چکے ہیں تو باقاعدہ ہمارے زاکرین ہمارے علماء اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ مولا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مولا کی کمر جھک گئی تھی ممکن ہے بعض زاکرین اپنے مسائب میں اس سے یہ اتخاذ کریں کہ مولا کے کمر جھک گئی کمزور ہو گئے مولا یہ مراد نہیں ہے یہ عربی کا ایک محاضرہ ہے اور اس محاضرے کے خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے سب کچھ تباہ ہو برباد ہو جائے یعنی جو انسان کا مین سورس ہے جو مین پاور ہے وہ ختم ہو جائے تب عربی میں کہا جاتا انکسر الظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی مطلب اب سب کچھ تباہ ہو برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا یہ دیکھیں باقاعدہ رویتوں کے الفاظیں امام حسین نے جناب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا لیکن امام حسین کے چہرے پہ کسی طرح کی کسی مایوسی کا احساس نہیں ہوا کمزوری یا شکست کا احساس نہیں ہوا کہتے ہیں کہ روز آشورہ امام حسین کا چہرہ اس طرح سے خوشگوار تھا اور اس طرح سے کھلا ہوا تھا کہ جیسے کسی دولے کا کھلا ہوا ہوتا ہے کہیں امام حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے صرف دو مقامات ہیں ایک جب حبیب ابن مظاہر بھوڑے سے گرے راوی کہتا ہے میں نے امام حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار دیکھے اور دوسرا وہ مقام جب ابل فضل عباس زلجنہ سے زمین پہ آئے تو روایتوں کے الفاظ ہیں امام حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار تھے مطلب امام حسین کو بہت بڑا سہارہ تھا ابل فضل عباس سے بہت بڑا آثرا تھا ابل فضل عباس کا اور یہی وجہ جب تک ابل فضل عباس زندہ رہے کسی میں مجھال نہ تھی جو حسین ابن علی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے مطلب امام حسین